اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ورگ وید محک آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے چکن ویجیٹیبل چیز کروکٹس جو کہ بہت مزی کی لو بجیٹ ریسپی ہے آپ چاہیں تو آپ رمضان میں بنا کر فیز بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جب سے پہلے ہم نے پین میں ون ٹیبل سپون آئل کو ہیٹ کرنا ہے جیسے ہی آئل ہیٹ ہونے لگے گا تو ہم نے ایک پیاز کو فائن چاپ کر کے ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا کک کرنا ہے کہ لائٹ پنک کلر ہو جائے ویڈیوم ہم نے ہیٹ رکھنی ہے جیسے ہی کلر پیاز کا چینج ہوگا تو ہم نے ایٹ کر دینی ہے اس میں ایک پیڑے سائز کی گاجر تھی اور دو شملہ مشتے جس کو ہم نے چوپر میں چوپ رائز کر لیا تھا ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ یعنی لہسہ نظرک کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور ویڈیوم کو ہم نے کک کرنا ہے کہ جتنے اس میں سے مویسچر ہے وہ ڈرائ ہو جائے اب ہم نے تین سے چاہوینر تک کک کرنا ہے اس کے بعد ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون میدہ یعنی فلار اور پلکل لو ہیٹ رکھنی ہے اور لو ہیٹ پر ہم نے میدے کو ویڈیوم کے ساتھ کک کرنا ہے کہ جو اس کی سمیل ہے روئی سمیل وہ نکل جائے ایک کپ ہم نے دودھ لیا ہے جس کو ہم نے گریجویلی ایڈ کرنا ہے کہ جتنے بھی لمس ہیں وہ اس میں سے ختم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں سپیچولا سے بلکل اس کو کنٹینیو سٹر کرتے جا رہی ہوں تو اسی طرح آپ نے بھی کنٹینیو سٹر کرتے رہنا ہے اب جو ریمیننگ دودھ ہے ہم نے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد کنٹینیو کوک کرنا ہے لو ہیٹ پر اسے سٹیچ پر کریں گے ہمیں سپائسیز ایڈ جس میں ہم نے 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ نمک ایڈ کریں گے ہایف ٹی سپون ایڈ کریں گے اب ہم نے 200 گرام چکن جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا شرد کر لیا تھا ایڈ کرنی ہے اور کوک کرنا ہے ہمارے وائٹ ساوس کے ساتھ 3 ٹی بل سپون ہم نے چکن ایڈ کیا ہے جو ہم نے چکن بوائل کی تھی یہ اسی کا سٹاک ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے اور کوک کرنا ہے اور اتنی دے کوک کرنا ہے کہ جو کنسسٹینسی ہے ہمارے مکسٹر کی وہ تھوڑا تھک ہو جائے ہم نے ہیٹ ٹرن آف کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اب ہم نے کرنے ہے کروکٹس ریڈی جس کے لیے ہم نے ایک پارٹ لے کر اس کی بول بنانی ہے آئل کو ہم نے ہاتھوں پر پہلے ہی اپلائے کر لیا تھا اس طرح فلیٹ کریں گے فلیٹ کرنے کے بعد ہم نے مزریلا چیز جس کو ہم نے شریڈ کر لیا تھا فل کرنی ہے اور اچھی طرح سے ہم نے کروکٹس کو سیل کر دینا ہے اسی طرح ہم نے سارے کروکٹس ریڈی کرنے اس کے بعد ہم نے کوٹنگ کرنی ہے جس کے لیے ہم نے کروکٹس کو پہلے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے بریٹ کرم سے کوٹ کر لینا ہے آئل ہم نے ہیٹ کر لیا تھا ہیٹ ہم نے میڈیم رکھنی ہے اور ون بائی ون ہم نے کروکٹس ایڈ کرنے ہے اور لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا ہے کروکٹس ہمارے فرائے ہو چکے تو اب ہم نے کچھن پیپر پر نکال لینا ہے اب یہ آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں کہ کتنے یمی اور چیزی ہمارے کروکٹس ریڈی ہوئے ہیں اور آپ ہی ریسپی بنائیے انچوائی کیجئے کیچپ کے ساتھ سیر کیجئے اور بنا کر آپ فریز کیجئے انشاءاللہ تارا آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس کے علاوہ فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر stay connected to food world with mehak اللہ حافظ